بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے میں نے دوسری بہن کی شادی کروا دی پر شادی کی رات اسے بھی طلاق ہو گئی اور ایسا ہی باقی تیسری کے ساتھ بھی ہوا اب میں نے سب سے چھوٹی بہن کی شادی اس سے کروای اور خود بہن کی جگہ گھونگٹ اوڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ میں اس راست سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا تب ہی میرا سالہ کمرے میں آیا اور بنا گھونگٹ اٹھائے ایک چیز میرے سامنے رکھی اور خود باہر نکل گیا میں نے وہ چیز اٹھا کر کھولی تو جان نکل گئی کیونکہ وہ تو میں اپنی دکان بند کر کے شام میں گھر لوٹا تو آج مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا پہلے تو میں جب بھی گھر آتا تو گھر کے سہن میں بہت رونک لگی ہوتی تھی میری چاروں بہنیں اور بیوی مل کر گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی تھی لیکن آج صرف بیوی ہی کچن میں مصروف تھی میں سیدھا کچن میں آ گیا کچن میں انوا اقسام کے کھانے بن رہے تھے ہر چیز کی ریل پھیل تھی حالانکہ میں ایک متوسط طبقے کا بندہ اتنا کھلا راشن گھر میں کبھی بھی نہیں لیا تھا جس چیز کی ضرورت ہوتی وہی گھر لاتا تھا میں بولا سمینہ کیا بات ہے یہ سب کھانے کیوں بن رہے اور میری بہنیں کہاں ہیں وہ میری بات سن کر کچھ پریشانسی ہو گئی تھی پھر بولی حسن میرا چھوٹا بھائی آیا ہے وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا والدین کے بعد اس کا کوئی آثرا نہیں تھا میری بھابی نے تو میرے بھائی کو کھانا بھی دینا بند کر دیا تھا اسی لئے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کو یہاں رکھ لوں میں کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا پھر میری بیوی بولی یہ سب چیزیں بھی میرا بھائی ہی لائے ہے وہ کہنے لگا کہ بہن کے گھر خالی ہاتھ جاتا اچھا نہیں لکوں گا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا گیا تھا وہ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھی میں اپنی بہنوں سے بولا ہاتھو لڑکیوں یہاں کیوں بیٹھی ہو چاروں بہنوں سے بڑی بہن سادیا بولی بھائی ہمارے گھر بھابی کا بھائی آیا ہے وہ ہماری لئے نامحرم ہے اسی لئے ہم اپنے کمرے میں بیٹھی ہیں میں سارا ماجرہ سمجھ گیا تھا اسی لئے ان سے بولا تم لوگ بہار سہن میں جا سکتی ہو وہ تو اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تم اس کی ورہ سے خود کو پریشانی سے دوچار مت کرو سادیا بولی بھائی ہم کچن میں جا سکتی ہیں میں بولا ہاں کیوں نہیں تم جہاں مرضی چاہو وہاں جاؤ یہ گھر تو تم لوگوں کا ہے نا وہ تو فقط یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہے میری بہنیں خوش ہو چکی تھی میں فرش ہو کر ساف سترے کپڑے پہن کر سمینہ کے بھائی کے پاس چلا گیا تھا اسے سمینہ نے مہمانوں والا کمرہ دے رکھا تھا وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں نے اسے خوش آمدید بولا تو وہ مسکرانے لگا تھا میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت ہی خوب روجوان تھا میں اس سے گفتگو کرنے کے غرض سے بولا برخوردار کیا کرتے ہو وہ ایک دم سے غمزدہ ہو گیا تھا کہنے لگا آج کل تو دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں میں مسکرا دیا اور بولا حمزہ کمال کی بات ہے تم دردر کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی اپنی بہن کے گھر دنیا جہاں کی چیزیں لے آئے ہو وہ مسکرا دیا تھا میں زیادہ گفتگو کا شوقین تو نہیں تھا مگر چونکہ حمزہ میری بہت ہی اچھی اور خدمت گزار بیوی کا بھائی تھا تو مجھے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہی تھا سمینہ نے آج تک میری بہنوں کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی اس نے ان سب کو بڑی بہن بن کر دیکھا تھا میں اس کا یہ حسان چاہ کر بھی نہیں اتار سکتا تھا میرے ابو تو دس برس پہلے ہی انتقال کر گئے تھے مگر جب امی سمینہ کو بیان کر لائیں تو وہ بھی زیادہ دیر جی نہیں سکی تھی ان کے گردے ناکارہ ہو چکے تھے اسی لیے وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جاملی تھی اس دن میں نے سمینہ سے ہاتھ جوڑ کر ایک ہی ریکویسٹ کی تھی میں بولا سمینہ میری بہنوں کا خیال لکھنا وہ اس دن مسکرا کر بولی تھی آپ کی بہنیں میری بہنیں ہیں حسن اور پھر اس نے اپنا کہا سچ کر کر دکھایا تھا تو کیا اب میں اس کے بھائی سے مو پھیڑ لیتا سمینہ کی اچھائی کا صلح چکانے کا وقت ہو چکا تھا میں نے محسوس کیا تھا کہ حمزہ ایک نہائیت کمگوھ سا رڑکا تھا وہ بہت ہی سنجیدہ مزاج ہے مگر میں نے یہ بھی نوٹس کیا تھا کہ وہ ذرا شرمیلہ سا ہے وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے نظریں چرا رہا تھا خیر سمینہ نے آواز لگائی کہ کھانا بن چکا ہے آپ لوگ آ جائیں میں اور حمزہ باہر کھانے کے لیے آ گئے تھے حمزہ کو میری گھر میں آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس دوران میں نے اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی وہ بہت چپ چاپ سا رہنے والا لڑکا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں حمزہ کی شادی سادیہ سے کر دوں والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کی شادی کی ذمہ داری مجھ پر ہی تھی سمینہ نے جگہ جگہ رشتے کرانے والی عورتوں کو کہہ رکھا تھا مگر وہ بھی اب تک مناسب رشتہ لانے میں ناکام رہی تھی چونکہ حمزہ دے کا بھالا لڑکا تھا اور شکل و صورت میں بھی اچھا اور سب سے بڑی بات اس سے شادی کے بعد سادیہ میری آنکھوں کے سامنے ہی رہنے والی تھی میں نے ابھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا کیونکہ میں ابھی مزید کچھ اور قریب سے حمزہ کو جانچنا چاہتا تھا اسی لیے میں اب اس کی ساری سرگرمیوں پر نظر رکھنے لگا تھا میں نے بہانے بہانے سے اپنی بہنوں سے بھی حمزہ کے مطالق رائے لی تھی میں نے سب سے پہلے چھوٹی بہن امرین کو اپنے پاس بلالیا تھا میں اس سے بولا بچے جب سے حمزہ آیا ہے تم لوگوں کو کوئی مستہ تو نہیں ہے اس سے وہ بولی نہیں بہیا ایسی کوئی بات نہیں ہے حمزہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے میں نے اسے کبھی بلا وجہ سہن میں بیٹھے ہوئے نہیں پایا اور اس نے کبھی ہم سے مخاطب ہونے کی کوشش بھی نہیں کی اور تو اور جب سے حمزہ آیا ہے بھابی اس کے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی ہیں مگر اس نے کبھی افتک نہیں کی میں نے کبھی اس کو اپنی بہن کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا اس کی شرافت کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہوگی امرین نے مجھے بہت تفصیل سے جواب دیا تھا پھر میں نے سادیا سے حمزہ کے مطالق پوچھا اس کا جواب بھی لگ بگ امرین جیسا ہی تھا مجھے ان دونوں کے جوابات سن کر سکون ہو گیا تھا مگر مجھے ایک بات کے فکر ستا رہی تھی کہ آخر سمینہ اپنے بھائی کے ساتھ کیوں لڑتی ہے میری بیوی نے تو آج تک کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی میں ان دونوں کے لڑائی کا موضوع جاننا چاہتا تھا اس کے بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا ایک دن میں گھر میں سب سے چھپ کر آیا تھا اور آتے ہی چھت پر چلا گیا میں منتظر تھا کہ کب دونوں بہن بھائی میں لڑائی ہو اور میں اس کی وجہ جان سکوں اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ان دونوں کے لڑنے کی آواز آنے لگی تھی میں نیچے گیا تو مجھے حمزہ کی آواز سنائی دی تھی وہ بولا باجی میں اس سے بہت پیار کرنے لگا ہوں تب سمینہ کی آواز آئی تھی وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی کہنے لگی اگر اس بات کا حسن کو پتہ لگ گیا نا تو وہ تمہیں اس گھر سے نکال دی گا وہ کیا کہے گا کہ ایک تو میں نے اپنے گھر میں رہنے کی چگہ دی اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ سب کر رہے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ حمزہ نہ جانے کس سے پیار کرنے لگا تھا سمینہ کے اندیشوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ میری ہی کسی بہن کو چاہنے لگا ہے یہ تو خوشائند بات تھی خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ سمینہ سے اس موضوع پر بات کروں گا رات کو جب سمینہ گھر کے سارے کام نمٹا کر کمرے میں آئی تو میں نے اس سے بات شروع کی تھی میں بولا سمینہ میں اپنی بہنوں کی شادی کی وجہ سے بہت متفکر ہوں سمینہ بولی آپ فکر نہ کریں حسن اللہ بہترین سبب بنائے گا میں چاہتا تھا کہ سمینہ ہی مجھ سے حمزہ کی شادی کے متعلق ذکر کرے کیونکہ میں اپنے مو سے ایسی بات کہتے ہوئے شرما رہا تھا میں بولا سمینہ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ آیا اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا تب میں بولا میرا ارادہ ہے کہ میں سادیہ کی شادی حمزہ سے کر دوں میری بات سن کر سمینہ ایک دم سے تڑپ گئی تھی وہ کہنے لگی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا مجھے لگا شاید حمزہ میری کسی دوسری بہن کو چاہنے لگا ہو میں بولا کیوں سمینہ تم حمزہ کی شادی کہیں اور کروانا چاہتی ہو میری کوئی چھوٹی بہن پسند ہے تمہیں سمینہ بولی نہیں حسن مجھے تو سادیہ میں بھی کوئی برائے نظر نہیں آتی دراصل میں یہ نہیں چاہتی کہ حمزہ کی شادی میری کسی نند کے ساتھ ہو کیونکہ اس طرح پھر ہمارا رشتہ خطرے میں پڑھ جائے گا میں ساری بات سمجھ گیا تھا سمینہ محض اپنی وجہ سے رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی اسی لئے میں نے سوچا کہ میں بہانے بہانے سے حمزہ سے بات کروں گا شام ہوئی تو ٹی وی پر کرکٹ میچ آنے لگا تھا میں حمزہ کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور بہانے بہانے سے بات شروع کی میں بولا حمزہ اب تم جوان ہو گئے ہو تمہارا گھر بھی بس جانا چاہیے میری بات سن کر وہ شرما گیا تھا اور پھر ایک دم سے غمزت آ ہو گیا کہنے لگا حسن بھائی میری والدین زندہ نہیں ہے میری شادی کی فکر کون کرے گا میں بولا میں ہوں نا مجھے بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہے اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا میں بولا میں جانتا ہوں حمزہ کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو مجھے ست ست بتا دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں حمزہ نے نظریں جھکا لی تھی وہ کہنے لگا آپ سے نہیں کہہ سکتا مجھے اس کی بات سن کر سو فیصد یقین ہو گیا تھا کہ وہ میری ہی کسی بہن کو پسند کرنے لگا ہے میں بولا حمزہ اگر میں کہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی کسی بہن سے کروانا چاہتا ہوں تو تم کس کا نام لوگے حمزہ نے نظریں جھکا لی تھی وہ بولا میں آپ کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا میں بولا کیا تمہیں سادیہ کرشتہ منظور ہے وہ بولا اگر آپ کی خواہش اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں مسکرا دیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کندوں سے بہت وزنی بودھ سرکیا ہو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا میں نے سمینہ سے یہی بات کہی تو وہ مجھے ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے لگی تھی وہ بولی حسن میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی میں بولا تمہیں کیا مسئلہ ہے جب میں راضی ہوں وہ رونے لگی اور بولی حسن ہم دونوں کا رشتہ خراب ہو جائے گا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ حمزہ کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب نہیں ہوگا اور تب کہیں جا کر وہ اس رشتے پر رضا مند ہوئی تھی میں جانتا تھا کہ سمینہ مجھے بہت چاہتی ہے وہ فقط میری محبت میں ہی یہ سب کر رہی ہے خیر میں نے سادیہ سے بات کی تو اس نے بھی میرے فیصلے پر سر جھکا لیا تھا یوں میں نے فیصلہ کیا کہ تین دن بعد جمعہ کے دن حمزہ اور سادیہ کی شادی کر دی جائے گی یہ شادی اور رخصتی بہت سادگی سے ہوگی مگر وریمہ میں دھوم دھام سے کروں گا یوں میں نے جیسے تیہ کیا تھا سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا میں بے انتہا خوش تھا کہ میری ایک بہن کا تو گھر بز گیا تھا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا شادی کی پہلی رات ہی میری بہن کو طلاق ہو گئی تھی یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے حمزہ سے باس پرس کی تو وہ بولا یہ شادی نہیں چل سکتی تھی میں غصے میں بولا آخر وجہ کیا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا میں کسی کو بے بردہ نہیں کرنا چاہتا اسی لیے سوال کو آپ چھوڑ دیں مجھے لگا کہ شاید سادیہ میں ہی کوئی نقص ہے کیونکہ حمزہ اتنا دیدہ دلیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس مرد کی بہن کو طلاق دے جس کے گھر میں وہ خود رہ رہا تھا اور جس کے ساتھ اس کی اپنی بہن بہائی گئی ہو کیونکہ اس قسم کی حرکت کے نتائج بہت سخت ہو سکتے تھے یہ شادی چونکہ بہت خاموشی اور آزداری سے ہوئی تھی اسی لیے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی میں نے سوچ لیا کہ اس سادیہ کی شادی میں کہیں اور کروا دوں گا دراصل میں سادیہ سے اس کی طلاق کی وجہ پوچھنے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں اس کا بھائی تھا وہ کھل کر مجھ سے بات نہیں کر سکتی تھی یوں ہی ایک مہینہ گزر گیا لیکن میں نے حمزہ کو گھر سے نہیں نکالا تھا اس دوران حمزہ نے مجھے اپنے رویے سے بہت متاثر کیا تھا وہ میری اتنی عزت کرتا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آج کل کے زمانے میں بھی اتنے قدردان لوگ موجود ہیں جو بڑوں کو اتنا مان دیتے ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ کیا ہوا اگر سادیہ حمزہ کے ساتھ بس نہیں پائی میں حمزہ کی شادی اپنے دوسرے نمبر والی بہن ماہرہ سے کر دوں گا اور جب میں نے یہ فیصلہ گھر میں سنایا تو سب نے ہی مخالفت کی تھی سوائے حمزہ اور ماہرہ کے مجھے لگا کہ شاید حمزہ ماہرہ کو چاہتا ہو اور میں ہی اس کے دل کے جذبات کو سمجھ نہ پایا ہوں یوں میں نے ایک بار پھر سے حمزہ پر اعتبار کیا تھا اس بار کی شادی کے نتائج بھی اچھے برامت نہیں ہوئے تھے اس بار بھی میری بہن کو شادی کی رات ہی طلاق ہو گئی تھی اور اب تو میں بہت زیادہ متفقر رہنے لگا تھا میں نے حمزہ سے کڑے تیوروں سے بات کی تھی میں بولا یہ سب کیا ہے حمزہ وہ نظریں چھوکا کر بولا حسن بھائی میں نے پہلے بھی آپ کے حکم کو خوشدلی سے مانا تھا اور اس بار بھی مان لیا مگر میں نے مجبوری میں یہ قدم اٹھایا میں نے مجبوری میں آپ کی بہن کو طلاق دی تھی اور آپ مجھ سے شکوہ کرنے آ گئے ہیں شکوہ تو میرا بنتا ہے نا کہ میری دوسری بار طلاق کی ہو گئی میں تو سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے میں نے سوچا کہ سمینہ سے بات کروں اس سے کچھ کہنے لگا تو وہ تو بپری ہوئی شیرنی کی طرح مجھ سے ہی مقاطب ہوئی تھی وہ بولی حسن خبردار اپنے فیصلوں کے مطالق مجھ سے کوئی بات مت کیجئے گا جب آپ میری رائے کو اہمیت ہی نہیں دیتے تو میں آپ کی کوئی بات سننے کی رویدار نہیں ہوں میں بہت حیران تھا کہ آخر حمزہ میری کسی بہن کے ساتھ گزارا کیوں نہیں کر رہا کیا میری بہنوں میں ہی کوئی نقص ہے کیا جب وہ دوسری جگہ پہ آئی جائیں گی تو انہیں وہاں سے بھی طلاق ہو جائے گی میں تو اس معاملے کو سوچ سوچ کر بہت پریشان ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ سمینہ کو آگے کروں گا وہی میری بہنوں سے پوچھے کہ آخر کیا مسئلہ ہے اور پھر ان کی دوسری جگہ شادی کرانے سے پہلے ہی ان کا علاج کروا دوں گا اب تو میں لالش میں آ گیا تھا سوچا تیسری بہن کبھی نکاح کر دیتا ہوں پتہ چل جائے گا کہ اس میں بھی کوئی نقص ہے یا نہیں اور تیسری بہن کو بھی طلاق ہو گئی تھی میں نے حمزہ سے پوچھا آخر بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے وہ بولا میں آپ سے نہیں کہہ سکتا ہوں سمینہ سے کہا کہ بہنوں سے بات کرو تو وہ بولی میں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی بات کیا خاک کروں گی بہنوں سے تو خود میں بھی بات نہیں کر سکتا تھا اسی لئے میں نے سوچا کہ چوتھی بہن کبھی نکاح اس سے کر دیتا ہوں اور اس کا راز معلوم کرنے کی پوری کوشش کروں گا میں نے امرین کا نکاح حمزہ سے کر دیا تھا مگر میں نے اس کو ساری بات سمجھا دی تھی میں بولا امرین تم چھت پر جا کر چھپ جانا میں حمزہ کا راز جان کر ہی رہوں گا میں نے اس سے اس کا سرخ دوبتہ لے لیا اور حمزہ کی کمرے میں گھونگٹ اڑ کر بیٹھ گیا تھا تب ہی میرا سالہ کمرے میں آیا اور بنا میرا گھونگٹ اٹھائے ایک چیز میرے سامنے رکھ کر خود باہر نکل گیا میں بہت حیران ہوا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے مگر پھر بھی میں گھونگٹ اڑ کر بیٹھا رہا کیونکہ مجھے امید تھی کہ حمزہ پھر آئے گا کچھ تو کہے گا کوئی تو بات کرے گا مگر مجھے انتظار کرتے کرتے دو گھنٹے بیٹھ گئے تھے لیکن حمزہ نہ آیا تب میں نے گھونگٹ پلٹ دیا میں نے حمزہ کی لائے ہوئی چیز اٹھا کر کھولی تو جان نکل گئی کیونکہ وہ تو میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا میرا روح اپنی بیوی کے کمرے کی جانب تھا مجھے حمزہ وہیں پر مل گیا تھا تب نجانے ان دونوں میں کیا گفتگو ہو رہی تھی کہ میری بیوی نے ایک زوردار تھپڑا حمزہ کی موپر دے مارا تھا میں اس اب دیکھ کر چونک گیا تھا میں بہت ہی غصے میں تھا اس لیے بولا سمینہ ایک ایسا ہی تھپڑ تمہارے موپر بھی پڑنا چاہیے کیونکہ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا کر رکھی ہوئی تھی سمینہ رونے لگی تھی وہ بولی حسن میں آپ سے اس اب کس مو سے کہتی میں اپنے بھائی کو رسوہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں ان سب چیزوں کی گواہ ہوں جس جس سے حمزہ کو گزرنا پڑا تھا میں نے وہ سارے برے رویے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے جو میرے بھائی نے سہے ہم تین بہن بھائی تھے سب سے بڑا بھائی پھر میں اور آخر میں یہ حمزہ امی ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ حمزہ کا بہت خیال لکھنا اسے ہم سب کے پیار کی ضرورت ہے میں اکثر وجہ پوچھا کرتی تھی کہ آپ سب سے زیادہ حمزہ سے کیوں محبت کرتی ہیں ایک دن کہنے لگی کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے بعد حمزہ کو کبھی کوئی سچا پیار نہیں دے گا میں نے وجہ پوچھی تو امی نے مجھ پر جو انکشاف کیا تھا وہ سن کر میں لرزنے لگی تھی میں بولی امی یہ کیسے ممکن ہے میں اور بھائی تو ٹھیک ہیں مگر حمزہ ادھورہ ہے وہ خاجہ سرا کیسے ہو سکتا ہے امی رونے لگی تھی کہنے لگی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے ہم کیا کر سکتے ہیں میرے ابو اچھے انسان تھے انہوں نے حمزہ کو گھر سے نہیں نکالا تھا انہوں نے حمزہ کو بھی اسی سکول میں پڑھایا جس میں بھائی کو پڑھایا تھا مگر ظاہر سی بات ہے حمزہ کے رنگ جھنگ سب سے مختلف تھے اسی لیے سے سکول اور کالج میں ہمیشہ لوگوں کے مزاق کا سامنا کرنا پڑا تھا امی نے ہم سب بہن بھائیوں کو قسم دے رکھی تھی کہ ہم اپنے بھائی کو کبھی بھی بردہ نہیں کریں گے کبھی کسی سے نہیں کہیں گے کہ وہ خاجہ سرا ہے حتیٰ کہ امی نے مجھ سے اور بھائی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں میں سے اگر کسی نے کسی کو بھی یہ بتایا کہ حمزہ خاجہ سرا ہے تو پھر اسے میری بددعا لگ جائے گی اس کے گھر خاجہ سرا ہی جنم لے گا میں تو بس اسی وجہ سے ڈرتی تھی اسی لیے نہیں بتا پائی مگر حسن آپ کو تو میرے الفاظ پر دھیان دینا چاہیے تھا ایک بہن جب یہ کہتے کہ میرے بھائی سے اپنی بہن کے شادی مت کریں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے خیر والدین کے انتقال کے بعد حمزہ اپنی جاب تو کرنے لگا اچھا کماتا تھا مگر پھر بھی دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اسی لیے میں اسے یہاں لے آئی تھی یہ سب سن کر تو میرا دماغ کھومنے لگا تھا میں حمزہ سے بولا حمزہ تم نے میری چار چار بہنوں کی زندگی تباہ کر دی تم نے مجھ سے اپنی اصلیت کیوں چھپائے رکھی حمزہ رونے لگا تھا وہ بولا جب میں آپ کے کھر آیا تو آپ نے مجھے بہت مان دیا مجھے بہت عزت دی اس سے پہلے تو مجھے یہ سب نصیب نہیں ہوا تھا اسی وجہ سے مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی حسن میرا جسم ادورہ ہے مگر دل تو کامل ہے نا یہ کمبخت ہر اچھی چیز پر آ جاتا ہے آپ نے جب مجھ سے کہا کہ میری بہن سے شادی کر لو تو میں آپ کی بات نہیں ٹال سکا تھا مگر حسن میں نے آپ کی بہنوں کی زندگی تباہ نہیں کی شادی کی پہلی رات ہی میں تو ان کے سامنے کاغذ اور کلم رکھ جاتا تھا ایک کاغذ میں میری جنس کے مطالق تمام معلومات ہوتی تھی جبکہ دوسرے کاغذ میں نکاح کے پیپر یوں شادی کی پہلی رات ہی آپ کی بہنوں کو طلاق ہو جاتی تھی اب میرا رخ میری بہنوں کے کمرے کی جانب تھا میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی میں نے سادیہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی بھائیا آپ نے مجھ سے طلاق کی وجہ نہیں پوچھی تھی پھر میں آپ کو کس طرح سے کہتے تھی کہ میرا شوہر تو خاجہ سرا ہے بھائی یہ بات آپ سے کہنے سے پہلے میں تو شرم سے ڈوب کر مر چاہتی میں بولا سادیہ اگر تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی تو پھر اپنی بہنوں کو ہی بتا دیتی وہ بولی بھائی پوچھ لے ان سے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ شادی مت کریں مگر انہوں نے کر لی میں گڑے دیوروں سے ماہرہ کی جانب دیکھنے لگا تھا وہ بولی بھائی آپ نے مجھ سے یہ کب کہا کہ تم یہ شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں بھائی آپ نے تو مجھے حکم سنایا تھا کہ تمہاری شادی حمزہ کے ساتھ ہے آپ نے امی اببو کے جانے کے بعد جس طرح سے ہمارا خیال رکھا میں آپ کے حکم سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی تھی پھر چاہے میری زندگی کیوں نہ خراب ہو جاتی میں نے تو سر پکڑ لیا تھا ہر ایک کے پاس اپنی بے گناہی کے لیے الفاظ موجود تھے تو پھر گنہگار کون تھا میں ہاں سچ میں میں ہی تو گنہگار تھا جس نے اپنی بہنوں کو انسان نہیں بلکہ بھیڑ بکریاں سمجھا تھا ایک بہن اس کھوٹے سے بن نہیں سکی تو کیا ہوا دوسری کو باندیتا ہوں ایک بہن کی طلاق کے بعد مجھے عقل کیوں نہ آ گئی تھی یہ تو شکر ہے کہ میری چاروں بہنوں کی شادیاں بہت اچھے گھرانوں میں ہو گئی تھی ورنہ میں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا جہاں تک حمزہ کی بات ہے اسے سمینہ نے ایک الہدہ گھر لے کر دے دیا ہے اب وہ وہیں پر آتا ہے ہر سمینہ ہی اس سے ہر روز ملنے چلی جاتی ہے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ